بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم یہ ٹراؤزر کی مکمل سٹیچنگ دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے میں نے اس کو پریس کر کے رکھا ہے تو دونوں سلائیاں بلکل مہچ ہیں کوئی بھی سائٹ اوپر اٹھی ہوئی نہیں ہے اور پانچہ کی جو فولڈنگ ہے وہ بھی بڑی نیڈنس کے ساتھ اور اچھے طریقے سے فولڈ اس کا بیٹھا ہوا ہے اور کہیں بھی کسی قسم کا جھولنی ہے ٹراؤزنگ کی کٹنگ ہم کل کی ویڈیو میں شیئر کر چکے ہیں تو ادھر ہمرا کٹنگ کے بعد یہ پیس پڑے ہیں تو میں ان کے اوپر مارک لگا لوں گی یہ ہماری رونگ سائٹ ہے اور بیک پارٹ ہے جو کہ ہم نے بڑھا کے کٹ کیا ہوتا ہے تو آپ نے ایسی کر کے ان پر مارک لگا لینے ہے رونگ سائٹ پر اور اندر کی سائٹ اس کی سیدھی والی سائٹ ہے کپڑے کو ہم نے ایسے کھول لینے تو دھیان دیجئے گا ادھر سے کپڑے کو ہم نے کھول لیا ہے اس کی جو رونگ سائٹ ہے کپڑے کی مطلب جو الٹی سائٹ ہے وہ دونوں پینلز کی نیچے کی طرف ہے اور یہ اوپر والا حصہ ہمارا سیدھا ہے کپڑے کا صحیح ہو گیا اب نیکسٹ پوائنٹ پر دھیان دیجئے گا اس کے اوپر ہم نے فرنٹ پینل کو رکھنا ہے اب میں نے فرنٹ پارٹ لے لی ہے تو اس کا ہم رائٹ سائٹ رائٹ سائٹ کے ساتھ میچ کریں گے اور اس کی رونگ سائٹ اوپر کی طرف ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی ہم دوسری حصے کا پیس رکھ دیں گے اور ان کو ملا دیں گے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان کو باہر والی سائٹ سے آپ نے کپڑے کو میچ کرنا ہے اور دونوں سائٹ پہ آپ نے سلائی لگا دینی ہے مطلب دونوں پارٹ پہ آپ نے باہر کی طرف ایک ہاف ہنچ کا مارجن لگتے ہوئے پورے پہ سلائی لگا دینی ہے تو کپڑے کو آپ میچ کرتے جائیے اور دونوں پارٹ کے اوپر آپ نے سائٹ کی سلائیاں لگا لینی ہے میں نے یہ دونوں سلائیاں لگا لینی ہے سائٹس جھوڑنے کے بعد اب ہم نیچے کی طرف اس کے اوپر پائنچے کا جو ہم نے ایکسٹری پٹی لی تھی تو وہ اس کے نیچے لگا دیں گے تو یہ ایکسٹرا میں نے فیبرک لیا اگر آپ کے پاس سوا دو میٹر آپ کپڑا لے کے کٹنگ کرتی ہیں تو یہ مارجن اس میں سے نکل آئے گا تو میرے پاس کپڑا دو میٹر تھا تو اس لئے مجھے یہاں پہ پائنچے میں جوائنٹ لگانا پڑا تو یہ جوائنٹ لگاتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو مارجن ہمارا فرنٹ پینل کا ہوتا ہے اس کو آپ نے بیک پینل کی طرف موڑنا ہے ایسا آپ دونوں پائنچوں کی سلائی لگاتے ہوئے ان کا مارجن پیچھے بیک کی طرف ٹرن کر دیں گے دونوں پائنچوں کا میں نے مارجن جوڑیا اب آپ اس کو اوپر کی طرف ٹرن کریں گی اور دونوں سائٹس سے آپ نے ایکسٹرا کپڑا جو ہے اس کو کٹ کر دینا ہے ٹراؤزر کے ساتھ اس کو میچ کریں گی اور جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کی آپ انہیں کٹنگ کر دینا ہے پائنچے کی جو پٹی ہم نے ابھی کٹ کی ہے تو اس کو نیچے والی سائٹ سے بھی آپ نے ہاف ہنٹ سے کم کا مارجن لیتے ہوئے تو آپ نے ایک رپس لائی لگا لینا ہے میں نے دونوں پینلز کے اوپر جو پائنچے کی ہم نے پٹی الگ سے اٹیچ کی ہے ان کو نیچے کی طرف سے بھی ہاف ہنٹ سے کم کا مارجن لیتے ہوئے تو سلائی لگا کے مکمل کر لی اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹراؤزر کو بیچ میں سے فولڈ کرنا ہے ایسے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک ہی بار میں یہ پلٹ کے اوپر کی طرف کر دینا ہے جو پائنچے کا ہم نے ایکسٹرا مارجن رکھا ہے اس کو اور آپ ادھر سے میجر کریں گی کہ ہمیں پائنچہ کتنا چاہیے جتنی بھی آپ کی پائنچے کی چڑائی ہے آپ نے اس کا نشان لگا لینا ہے اور یہ نشان آپ نے اوپر تک برابر کر دینا ہے دونوں پائنچوں پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے میں نے یہ نشان چینج پہ رکھا تھا تو چینج کا نشان لگا لیا اور اب آپ نے انر کی سلائی لگانی ہے دھیان رہے آپ نے انر کی سلائی لگاتے ہوئے کپڑے کو ہلکا ہلکا کھینچنے کھینچ کے پھر سلائی لگانی ہے اس میں کسی قسم کا بھی کھچاؤ نہیں آتا نہ تو وہ پھٹتا ہے اور نہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں اس میں کوئی پرابرم آتی ہے تو ادھر دونوں میں نے پائنچے جو ہیں وہ ان کی سلائی کر لیا اب آپ نے ان میں سے ایک پائنچے کو اٹھانا ہے اور اس کو ایک حصے کو سیدھا کر لینا ہے اور دوسرا حصہ ہمارا الٹا ہی رہے گا سمجھ آگئی؟ تو جو ہم نے سیدھا والا پارٹ سیدھا کیا ہے اس کو آپ نے الٹے والے آسن کے رستے سے آپ نے اس کے اندر انسلٹ کر دینا ہے اب آپ نے اوپر سے کمر والی سائٹ سے آپ نے یہ دونوں پائنچز میچ کرنے ہیں اور پھر آسن والی سائٹ سے آپ نے اس کی گلائی میں یہ سلائی لگانی ہے یہاں سے ایک سلائی لگاتے ہوئے آپ نے دوسرے حصے کے آسن تک آ جانا ہے اور یہ سلائی آپ نے مکمل کرنی ہے اور یہ یہاں پہ آپ ڈبل سلائی لگائیے گا یہ گلائی کی سلائی کی وجہ سے آج سن نہیں کھچتا ہمارا آج سن ہمارے ٹراؤزر کا پھٹتا نہیں ہے اور جو دوسری شلوار کی طرح سے جو سلائی ٹراؤزر کی لگاتے ہیں تو اس میں پرابلمز آتی ہیں تو آپ نے یہ سلائی گلائی میں لگانا ہے اب جہاں سے ہم نے الاسٹی کی فولڈنگ کے لیے نیفہ فولڈ کرنا ہے تو ہاف انچ سے کم کا مارجن لیتے ہوئے آپ نے پہلے ایک فولڈ لگانا ہے اور پھر دوبارہ آپ نے تقریباً پونے دو انچ کا فولڈ لگا کے تو آپ نے یہ سارا نیفہ کی سلائی کو بنا لینا ہے اور تھوڑا سا آپ نے آگے سے دو انچ کے قریب کپڑا چھوڑنا ہے جدھر سے ہم اس میں الاسٹک اٹیش کریں گے تو الاسٹک لینے کا فارمولہ کیا ہے ایسا ہے کہ آپ نے اپنی کمر ناپ لینی ہے جس بھی سائز کا آپ ٹراؤزر بنا رہے ہیں تو آپ نے کمر ناپ لینی ہے اور جتنی بھی آپ کی کمر کی گلائی ہے آپ نے اس میں سے پانچ انچ کم کر دینا ہے میں نے جس سائز کا ٹراؤزر بنایا اس کی کمر اٹھائیس انچ تھی پانچ انچ کم کر کے میں نے تیس انچ کی الاسٹک کا نشان لگایا میں نے رول پہ سے الاسٹک کو کٹنی کیا آپ نے مارک لگا لینا ہے رول کے ساتھ ہی الاسٹک کو رہنے دینا ہے پھر الاسٹک اس کے اندر انسٹ کیجئے گا برابر کیجئے گا کھینچ کے اور جدر ہمارا جو وہ مارک آ جائے تو وہاں سے پھر آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے الاسٹک کو اور پھر اس کو جوائنٹ لگا دینے جوائنٹ لگا دینے کے بعد آپ نے اس کا موری والا مو اس کا بند کریں گے جدر سے ہم نے الاسٹک اس کے اندر انسٹ کیا تھا الاسٹک کے دونوں سیروں کو آپ نے ایک دوسرے کے اوپر رکھنا ہے اور ادھر تقریبا پانچ سے چھ سلائیاں اچھی طرح سے لگا لینا ہے تاکہ یہ ہماری سلائیاں کھلیں تو ہمارا یہ نیفہ بھی بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کروچ کی دونوں سلائیوں کو آپ نے میچ کرنا ہے اور باہر والی جو سلائی ہم نے لگائی تھی تو وہاں سے پکڑ کے اس کو کھینچنا ہے تاکہ ہماری الاسٹک برابر ہو جائے پہلے ایک سائٹ سے کھینچیں گے پھر سینٹر سے پکڑیں گے اور پھر دوسری سائٹ کی ساکھ کھینچیں گے اور الاسٹک کو برابر کر لیں گے اچھی طرح سے کھینچ کے آپ نے الاسٹک کو برابر کر لینا اور اس کی چاروں سائٹس پہ آپ نے پھر سلائیاں لگا کے تو الاسٹک کو ادھر پکا کر دینا ہے میں سینٹر کی سلائی الاسٹک پہ نہیں لگاتی اس سے الاسٹک لوز ہو جاتا ہے تو آپ نے صرف چاروں سائٹس پہ آپ نے اس کو لگا کے تو بند کر لینا ہے اب آگے ہمارے پائنچے کی فولڈنگ کا تو جب آپ اس کو پلٹیں گی الٹا کر کے تو ہمارا یہ ایک سائٹ سے تو جڑا ہوا ہوگا وہیں سے آپ نے اس کے مارڈن کے فولڈ کو آپ نے چھوٹے چھوٹے سٹیچیز لے کے تو ترپائی کر لینا ہے بہت بڑے آپ نے سٹیچیز نہیں لگانے اس سے یہ ٹراؤزر کی سلائی کھول جاتی ہے اور پرابلمز آتی ہیں بونس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے فرنٹ والا جو کروچ لائن ہے اس کے اوپر ایک بٹن اٹیچ کرنا ہے اس سے ہمیں یہ انٹیکیٹ رہے گا کہ یہ ہماری فرنٹ سائٹ ہے تو جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو پہنے میں جو بچیاں ہے